سلطان ایوبی نے فوج کا ایک بڑا حصہ ریزرو میں رکھ لیا تھا ایک حصے کو اس طرح متحرک کیا تھا کہ جہاں کمک کی ضرورت پڑے فارن کمک دے سکیں ان کا سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار ان کے چھاپا مار دستے تھے اور اس سے زیادہ خطرناک ان کا جاسوسی کا نظام تھا جو انہیں سلیبیوں کی نقل و حرکت کی خبریں دے رہا تھا شبک کا قلعہ سلطان ایوبی سر کر چکے تھے سلیبیوں کے منصوبے میں یہ بھی تھا کہ ان کے لیے حالات سازگار ہوئے تو وہ شبک کو محاصرے میں لے کر فتح کر لیں گے انہیں توقع تھی کہ ان کا اتنا زیادہ لشکر سلطان ایوبی کی قلیل تعداد فوج کو سہرہ میں ختم کر دے گا یا اتنا کمزور کر دے گا کہ وہ شبک کو باہر سے مدد نہیں دے سکے گی ان کے اس منصوبے کے پیش نظر سلطان ایوبی نے شبک کی وہ طرف جس طرف سے سلیبی اس قلعے پر حملہ کر سکتے تھے خالی چھوڑ دی انہوں نے سلیبیوں کے لیے موقع پیدا کر دیا تھا کہ وہ راستہ صاف دیکھ کر شبک پر حملہ کریں انہوں نے دیکھ بھال والی چوکیاں بھی ہٹا دیں اور دور دور تک علاقہ خالی کر دیا سلیبیوں کے جاسوسوں نے کرک میں فوراً اطلاع پہنچائی کہ سلطان ایوبی نے سلیبیوں کے ساتھ سہرہ میں لڑنے کے لیے فوج شبک سے دور اکٹھی کر لی ہے اور شبک کا راستہ صاف ہو گیا ہے سلیبیوں نے فوراً اپنی اس فوج کو جو سلطان ایوبی پر سامنے سے حملہ کرنے کے لیے باہر نکالی گئی تھی حکم دے دیا کہ رخ بدل کر شبک کی طرف چلی جائے چنانچہ یہ فوج ادھر کو ہی اس کے پیچھے رسد کے زخیرے جا رہے تھے فوج جب شبک کے چار میل دور رہ گئی تو اسے روک لیا گیا یہ اس فوج کا عارضی پڑاؤ تھا رسد کی گھوڑا گاڑیاں اونٹ اور خچر ہزاروں کی تعداد میں چلے آ رہے تھے انہیں کوئی خطرہ نہ تھا کیونکہ مسلمانوں کی فوج کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا سلیبی حکمران بہت خوش تھے انہیں شبک کا قلعہ اپنے قدموں میں پڑا نظر آ رہا تھا مگر رات کو انہیں اپنے پیچھے پانچھے میل دور آسمان لال سرخ نظر آیا شولے اتنے بلند تھے کہ اتنی دور سے بھی نظر نہیں آتے تھے سلیبیوں نے سوار دڑا دیئے جہاں سے شولے اٹھ رہے تھے وہاں ان کی رسد تھی سوار وہاں پہنچے تو انہیں سہرہ میں بے لگام گھوڑے اور بے مہار اونٹ ہر طرف دوڑتے بھاگتے نظر آئے یہ تباہی سلطان ایوبی کے ایک چھاپا مار دستے کی بپاکی ہوئی تھی رسد میں گھوڑوں کے لیے خوش گھاس سے لدی ہوئی سینکڑوں گھوڑا گاڑیاں تھی انہیں رسد کے کیمپ کے ارد گرد کھڑا کیا گیا تھا سلیبی خوش فہمیوں میں متعلق تھے انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی ہر ایک حرکت پر سلطان ایوبی کے نظر ہے رات کو جب رسد کا کیمپ سو گیا تو مسلمان چھاپا ماروں نے اونٹوں پر جا کر خوش گھاس میں آتشی فیتوں والے تیر چلائے گھاس فوراں جل اٹھی دیکھتے ہی دیکھتے کیمپ شولوں کے گھیرے میں آ گیا ان کے نرغے میں آئے ہوئے انسان جانے بچانے کے لیے ادھر ادھر دوڑے تو ان میں سے بہت سے تیروں کا شکار ہو گئے جو جانور رسیاں توڑ سکے وہ تو بھاگ گئے اور جو کھل نہ سکے وہ زندہ جل گئے دور دور تک پھیلا ہوا کیمپ جہنم بن گیا چھاپا ماروں نے کئی ایک اونٹ اور گھوڑے پکڑے اور واپس چلے گئے صبح تلو ہوئی سلیبی کمانڈروں نے جا کر رسد کا کیمپ دیکھا وہاں کچھ نہیں بچا تھا ان کی ایک ماہ کی رسد تباہ ہو چکی تھی وہ سمجھ گئے کہ شعبک کا راستہ جو صاف تھا یہ سلطان ایوبی کی ایک چال تھی انہوں نے بغیر دیکھے کہہ دیا کہ کرک سے شعبک تک ان کی رسد اور کمک کا راستہ محفوظ نہیں چنانچہ انہوں نے شعبک کا محاصرہ ملتوی کر دیا رسد کے بغیر محاصرہ ناممکن تھا اور جب انہیں اطلاع ملی کہ گزشتہ رات اس فاج کی بھی رسد تباہ ہو گئی ہے جو سلطان ایوبی کی فاج پر ساملے سے حملہ کرنے کے لیے گئی تھی تو انہوں نے اپنے تمام تر جنگی منصوبے پر نظر ثانی کرنے کا فیصلہ کر لیا انہیں کہیں بھی سلطان ایوبی کی فاج نظر نہیں آ رہی تھی انہیں جاسوس یہ بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ مسلمانوں کی فاج کا اجتماع کہاں ہے دراصل یہ اجتماع کہیں بھی نہیں تھا سلطان ایوبی کو اطلاع ملی کہ سلیبیوں نے دونوں محازم پر پیش قدمی روک دی ہے تو انہوں نے اپنے کمانڈروں کو بلا کر کہا سلیبیوں نے جنگ ملتوی کر دی ہے لیکن ہماری جنگ جاری ہے وہ دونوں فوجوں کے آمنے سامنے کے تصادم کو جنگ کہتے ہیں میں چھاپوں اور شبخونوں کا جنگ کہتا ہوں اب چھاپا ماروں کو سرگرم رکھو سلیبی دونوں طرف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں انہیں اتمنان سے پیچھے ہٹنے نہ دو انتہائی اقب یا پہلو پر شبخون مارو اور غائب ہو جاؤ سلیبی آپ کو اپنے سامنے لا کر لڑانا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو اس میدان میں ان کے سامنے لے جاؤں گا جو آپ کی مرضی کا ہوگا اور جہاں کی ریت بھی آپ کی مدد کرے گی سلطانہ یوبی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا وہ اپنے عملے اور محافظ دستے کے ساتھ خانہ بدوش تھے کسی ایک جگہ نہ ٹھہرنے کے باوجود معلوم ہوتا تھا جیسے ہر جگہ موجود ہے مصر میں سلطانہ یوبی کا بھائی تقیدین سلیبیوں کے دوسرے محافظ پر حملہ آور ہو رہا تھا یہ مصر کا جنوب مغربی علاقہ تھا جہاں کے ڈراؤنے ٹیلوں کے اندر فیرانہ کے خولناک کھنڈرات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے واپس آنے والے تھے تمام تر علاقہ ایک نئے عقیدے کا پیروکار ہو گیا تھا جمعیرات کی شام تھی ظاہرین کا حجوم کھنڈر کے غارنما دروازے میں داخل ہو رہا تھا اندر بڑے کمرے میں پر اسرار آواز گونج رہی تھی لوگوں کو دیوار پر گنے گار اور نیکوکار جاتے نظر آ رہے تھے وہاں وہی سامان تھا جو ہر جمعیرات کے روز ہوا کرتا تھا اچانک اس پر اسرار مقدس انسان کی آواز خاموش ہو گئی جس کے مطالق مشہور تھا کہ گنے گاروں کو نظر نہیں آتا اس کی وجہ ایک اور آواز سنائی تھی گمراہ انسانوں آج کی رات گھروں کو نہ جانا کل صبح تم پر راز فاش ہو جائے گا جس کے لیے تم بہتاب ہو یہاں سے فارن باہر نکل جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اس کنڈر سے دور جا کر سو جاؤ بڑے کمرے میں حیرت زدہ لوگوں کو دیوار پر جو چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے تھے وہ ماند پڑ گئے اس وقت ان ستاروں میں سے حسین لڑکیاں اور خوبرو مرد ہستے کھیلتے گزر رہے تھے لوگوں نے دیکھا کہ فوجی قسم کے کچھ آدمی انہیں پکڑ پکڑ کر لے جا رہے ہیں کہیں سے چیخیں بھی سنائی دے رہی تھی بادل جو گرچتے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے لوگوں کے لیے یہ جگہ بڑی ہی مقدس تھی وہ خوفزدہ ہو کر باہر کو گئے اور کھنڈر خالی ہو گیا یہ انقلاب تقیدین اور علی بن سفیان لائے تھے ان کے ساتھ فوج کی وہی نفری تھی جو تقیدین نے اپنے حکم میں بتائی تھی یہ دستے شام کے بعد ٹیلوں والے علاقے کے قریب پہنچ گئے ان کے رہنمائی شارجہ کر رہی تھی جو گھوڑے پر سوار تھی وہ انہیں جمعرات کی شام وہاں لے گئی تھی کیونکہ اس روز وہاں میلا لگتا تھا اور دور دور سے لوگ آتے تھے پہنچ کے بڑے حصے کو جس میں پانچ سو گھڑ سوار دو سو شتر سوار اور پانچ سو پیادہ تھے انہیں اس علاقے سے ذرا دور رکھا گیا انہیں نہتے لوگوں کے خلاف استعمال نہیں کرنا تھا ان کے ذمہ یہ فرض تھا کہ سوڈان کی سرحد پر نظر رکھیں چونکہ کھنڈروں کے اندر کی تقریب کاری سلیبیوں اور سوڈانیوں کی پشت پناہی پر ہو رہی تھی اس لیے یہ خطرہ تھا کہ وہاں فوجی کارروائی کی گئی تو سوڈانی حملہ کر دیں گے تقیدین نے اس علاقے کے قریب کے سرحدی دستوں کو جو سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہیں رہتے تھے قریب بلا کر اپنے تحت کر لیا تھا دو سو گھڑ سوار جو تقیدین کے ساتھ دمشق سے آئے تھے وہاں کے چونے ہوئے اور دیوانگی کی حد تک دلیر سوار تھے دوڑتے گھڑوں سے تیر اندازی ان کا خصوصی کمال تھا پیادہ سپاہیوں میں سلطان ایوبی کے اپنے ہاتھوں کے تیار کیے ہوئے چھاپا مار بھی تھے انہیں ایسی ٹریننگ دی گئی تھی کہ انتہائی دشوار ٹیلوں اور درختوں پر حیران کن رفتار سے چڑھتے اور اترتے تھے چند گز پھیلی ہوئی آگ سے گزر جانا ان کا معمول تھا ان چھاپا مار جانبازوں کو اس وقت کھنڈر کی طرف روانہ کیا گیا جب لوگ اندر جا رہے تھے وہاں تک انہیں شارجہ لے گئی تھی علی بن سفیان ان کے ساتھ تھا تیز رفتار قاسد بھی ساتھ تھے تاکہ پیغام رسانی میں تاخیر نہ ہو کھنڈر کے دروازے کے باہر دو آدمی کھڑے اندر جانے والوں کو تین تین خجوریں کھلا رہے تھے دروازے کے اندر گھپ اندھیرہ تھا اس اندھیرے سے لوگ گزر کر اندر روشن کمرے میں جاتے تھے باہر صرف ایک مشل جڑ رہی تھی جس کی روشنی معمولی سی تھی چھے آدمی جن کے سر چادروں میں ڈھکے ہوئے تھے زائرین کے ساتھ دروازے تک گئے اور حجوم سے ہٹ کر خجوریں کھلانے والوں کے پیچھے جا کھڑے ہوئے انہیں کہا گیا کہ وہ سامنے سے گزریں لیکن وہ سن ہو کے رہ گئے کیونکہ ان کی پیٹھوں میں خنجروں کی نوکے رکھ دی گئی تھی یہ چھے آدمی چھاپا مار تھے انہوں نے ایک ایک آدمی کے پیچھے ہو کر خنجر ان کی پیٹھوں سے لگا کر آہستہ سے کان میں کہا تھا زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہاں سے باہر چلے جاؤ تم سب فوج کے گہرے میں ہو خجوریں کھلانے اور پانی پلانے والے آدمی ذرا سی بھی مضاحمت کیے بغیر نکل گئے چھاپا ماروں نے خنجر اسی طرح چوگوں میں چھپا لیے کہ لوگوں میں سے کوئی دیکھ نہ سکا یہ چار آدمی جو ہی باہر کو آئے وہاں دس باروں چھاپا مار دہاتیوں کے لباس میں کھڑے تھے انہوں نے ان چاروں کو گھر لیا اور دکیلتے ہوئے دور لے گئے وہاں انہیں رسیوں سے باندیا گیا تھا چھے چھاپا مار جو خجوروں اور پانی کے مشکیزوں کے پاس رہ گئے تھے انہوں نے اندر جانے والے لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خجوروں اور پانی کے بغیر اندر جاؤ کیونکہ اندر سے نیا حکم آیا ہے سیدھے سادھے دہاتی اندر جاتے رہے ان کے ساتھ اب چھاپا مار بھی اندر جا رہے تھے اور مشلیں بھی اندر جا رہی تھیں لوگ حیران تھے کہ مشلیں کیوں لے جائے جا رہی ہیں کموں بیش پچاس مشلیں اور دو سو چھاپا مار اندر چلے گئے وہ روشن کمرے میں نہ گئے بلکہ ان تاریخ راستوں اور غلام گرتشوں میں چلے گئے جن میں سے باہر کے لوگ نہیں جا سکتے تھے ان میں سے بعض کے پاس خنجر اور خنجر نمہ تلواریں تھی اور بعض کے پاس چھوٹی تیر کمانے اس دروازے سے بھی جس سے لوگ باہر نکلتے تھے چھاپا مار داخل ہو گئے وہ ہدایت کے مطابق تاریخ بھل بلائیوں میں جا رہے تھے تقیدین کے دو سو گھڑ سوار آ گئے تھے اور انہوں نے پورے کھنڈر کو گھیرے میں لے لیا ان کے ساتھ پیادہ دستہ بھی تھا جس کے سپاہیوں نے اندر سے نکلنے والوں کو روک کر ایک طرف کھڑا کرنا شروع کر دیا چھاپا مار مشل بداروں کے ساتھ اندر گئے تو انہیں ایسے محسوس ہوا جیسے کسی کے پیٹ میں چلے گئے ہوں اندر کے راستے اور کمرے انتڑیوں کے مانین تھے یہ راستے انہیں ایک ایسے تلس میں لے گئے جسے دیکھ کر چھاپا مار بدک کر رک گئے یہ ایک بہت کشادہ کمرہ تھا جس کی چھت اونچی تھی اندر بہت سے مرد اور عورتیں تھیں ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کے چہرے بیڑیوں کے طرح تھے بعض تو انسان لیکن وہ اس قدر بزصورت اور بھیانک چہرے والے تھے کہ دیکھ کر ڈر آتا تھا وہ جن اور بھوت لگتے تھے اور ان کے درمیان خوبصورت جوان لڑکیاں بھڑکیلے اور چمکیلے کپڑے پہنے ہس کھیل رہی تھی ایک طرف دیوار کے ساتھ چند ایک خوبصورت لڑکیاں خبرو مردوں کے ساتھ مٹک مٹک کر چل رہی تھی ادھر چھت سے فرش تک پردے لٹکے ہوئے تھے جو دائیں بائیں ہٹتے کھلتے اور بند ہوتے تھے دوسری طرف آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی چمکتی اور دہکتی تھی اگر چھاپا ماروں کو یہ یقین نہ دلا گیا ہوتا کہ کھنڈر کے اندر جو کوئی بھی ہے اور جس خلیے میں بھی ہے وہ انسان ہوگا اور اندر کوئی بدروہ روح یا کوئی بھوت پر ایت نہیں ہوگا تو چھاپا مار وہاں سے بھاگ جاتے وہاں جو خوبصورت لڑکیاں اور جو خبرو مرد تھے وہ بھی ڈراؤنے لگتے تھے اس عجیب و غریب مخلوق نے جب مشل بردار چھاپا ماروں کو دیکھا تو انہیں ڈرانے کے لیے وہ ڈراؤنی آوازیں نکالنے لگے جو آدمی بس صورت چڑیلوں اور بھیڑیوں کے چہرے والے تھے ان کی آوازیں زیادہ خوفناک تھی اس دوران ایک دو آدمیوں نے شاید در کے اپنے چہرے بے نقاط کر دیے یہ بھیڑیوں کے چہرے تھے جو انہوں نے اتارے تو اندر سے انسانوں کے چہرے نکلے چھاپا ماروں نے سب کو گھیر کر پکڑ لیا اور سب کے نقاب اتار دیا وہاں شراب بھی پڑی تھی ان سب کو باہر لے گئے کھنڈر کے دوسرے حصوں کی تلاشی میں ایک آدمی پکڑا گیا جو ایک تنگ سی سرنگ کے موں میں موں ڈالے بھاری آواز میں کہہ رہا تھا گناہوں سے توبہ کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں اور ایسے کئی الفاظ تھے جو وہ بول رہا تھا یہ سرنگ گھوم پھر کر اس روشن کمرے میں جاتی تھی جہاں زائرین کو یہ پرسرار ڈراؤنی اور خوبصورت مخلوق دکھا کر حیرت زدہ کیا جاتا تھا اس آدمی کو وہاں سے ہٹا کر چھاپا ماروں کے ایک کماندار نے سرنگ میں موں ڈال کر کہا کہ اے گمراہ لوگو آج رات گھروں کو نہ جانا کل صبح تم پر راز فاش ہو جائے گا جس کے لیے تم بیتاب ہو کنڈرات کے اندر کسی نے بھی مضاہمت نہ کی خنجروں اور تلواروں کے آگے سب اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرتے چلے گئے چھاپا مار ان آدمیوں کی نشاندہی پر جنہیں گرفتار کر لیا گیا تھا ان جگہوں تک پہنچے جہاں بجلی کی طرح چمکنے والی روشنیوں کا انتظام تھا ڈکی چوبی جگہوں میں مشلیں جل رہی تھیں ان کے پیچھے لکڑی کے تختے تھے جن پر عبرک چپکایا ہوا تھا ان تختوں کے زاویے بدلتے تھے تو عبرک کی چمک لوگوں کی آنکھوں میں پکڑتی اور انہیں چندہا دیتی کمرہ تاریخ کرنے کے لیے مشلوں کو پیچھے کر لیا جاتا بادل گرجنے کی آوازیں دھات کی چادروں کو جھٹکے دے کر پیدا کی جاتی تھی پردوں پر جگہ جگہ عبرک کے ٹکڑے چپکا دیا گئے تھے جن پر روشنی پڑتی تو ستاروں کی طرح چمکتے تھے اس طرف پردوں کا رنگ ایسا تھا کہ کوئی کہنے ہی سکتا تھا کہ یہ کپڑا ہے وہ اسے پھٹی ہوئی دیوار سمجھتے تھے عقل اور ہوش والے انسان کے لیے یہ کوئی ماما نہیں تھا بے شک یہ روشنیوں کے خاص انتظام کا جو لوگوں کو مسہور کر لیتا تھا لیکن جو اندر جاتا اس کی عقل اور ہوش پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا انہیں اندر جاتے وقت دروازے پر جو تین خجوریں کھلائی جاتی تھی اور پانی پلایا جاتا تھا ان میں نشہ آور آمیزی شوتی تھی اس کا اثر فارن ہو جاتا تھا اس اثر کے دہت ظاہرین کے ذہنوں پر جو بھی تصور بٹھایا جاتا اور کانوں میں جو بھی آوازیں ڈالی جاتی تھی اسے وہ سو فیصد صحیح اور برحق سمجھ لیتے تھے اسی نشہ کا اثر تھا کہ لوگ باہر جا کر دوبارہ اندر آنے کی خواہش کرتے تھے انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ اس عقیدہ کا تاثر نہیں بلکہ اس نشہ کا اثر ہے جو انہیں خجوروں اور پانی میں دیا جاتا ہے خجوروں کے امبار اور پانی کے مشکیزوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا اندر پکڑ دھکڑ اور تلاشی کا سلسلہ جاری تھا باہر دو سو سپاہیوں نے کھنڈروں کا محاصرہ کر رکھا تھا ہر طرف مشعلوں کی روشنی تھی فوج کا بڑا حسار اور دو سرحدی دستے سوڈان کی سرحد کے ساتھ گھوم پھر رہے تھے رات گزر گئی سوڈان کی طرف سے کوئی حملہ نہ ہوا کھنڈرات میں بھی کوئی مزاہمت نہ ہوئی صبح کے اجالے نے اس علاقے کو روشن کیا تو وہاں حراسان دہاتیوں کا حجوم تھا کچھ لوگ ادھر ادھر سو گئے تھے گھر سواروں نے گھیرہ ڈال رکھا تھا کچھ دیر بعد تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے بٹھا دیا گیا ان کی تعداد تین اور چار ہزار کے درمیان تھی ایک طرف سے ایک جلوس آیا جسے فوجی ہانگ کر لا رہے تھے اس جلوس میں بھیڑیوں اور چڑیلوں کے چہروں والے انسان تھے اس میں مکرو اور بڑی بھیانک شکلوں والے انسان بھی تھے اور اس جلوس میں وہ تمام مخلوق تھی جو لوگوں کو کھنڑ کے اندر دکھائی جاتی تھی اور بتایا جاتا تھا کہ یہ آسمان ہے جہاں یہ لوگ مرنے کے بعد گناہوں کی سزا بگت رہے ہیں ان کا سب سے بڑا گناہ یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ جنگ و جدل کے عادی تھے یعنی یہ فوجی تھے اس جلوس سے الگ دس بارہ لڑکیوں کو بھی وہیں لوگوں کے سامنے لائے گیا یہ بہت ہی خوبصورت لڑکیاں تھیں ان کے ساتھ خوبرو مرد تھے ان دونوں جلوسوں کو لوگوں کے حجوم کے سامنے ایک انچی جگہ پر کھڑا کر دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ لوگوں کو اپنے چہرے دکھاؤ سب نے بھیڑیوں اور چڑیلوں کے مسنوی چہرے اتار دئیے ان کے اندر سے اچھے بھلے انسانی چہرے نکل آئے جو آدمی مکرو اور بھیانک چہرے والے تھے وہ بھی مسنوی چہرے تھے یہ چہرے بھی اتار دئیے گئے لوگوں سے کہا گیا کہ وہ ان آدمیوں اور لڑکیوں کے قریب سے گزرتے جائیں اور انہیں پہشانیں لوگ تو اسی پر حیران ہو گئے کہ یہ آسمان کے مخلوق نہیں اسی زمین کے انسان ہیں لوگوں نے قریب سے دیکھا تو ان آدمیوں میں سے بہت سے پہشانیں گئے وہ اسی علاقے کے باشندے تھے لڑکیاں بھی پہشان لی گئیں ان میں زیادہ تر اسی علاقے کی رہنے والی تھیں اور تین چار یہودی تھیں جنہیں سلیبی اسی مقصد کے لیے لائے تھے لوگ انہیں دیکھ چکے تو ان مجرموں کو سامنے لائے گیا جنہوں نے یہ تلسماتی احتمام کر رکھا تھا ان میں چھے سلیبی تھے جو مصر کے اس علاقے کی زبان بولتے اور سمجھتے تھے انہوں نے بہت سے آدمی اس علاقے سے اپنے ساتھ ملا لیا تھے رات گرفتاری کے بعد ان سے احتراف کرا لیا گیا کہ انہوں نے تین چار مسجدوں میں اپنے امام رکھ دیئے تھے جو لوگوں کو مذہب کے پردے میں غیر اسلامی نظریات کے موتقد بنا رہے تھے اس گروہ کا مقصد دیئے تھا کہ لوگوں کو قائل کیا جائے کہ فوج میں بھرتی نہ ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ گروہ اسی مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا ان تقریبکاروں نے یہ کامیابی بھی حاصل کر لی تھی کہ اس علاقے کے لوگوں میں سوڈانیوں کی محبت پیدا کر دی تھی اور ان کا مذہب تبدیل کے بغیر انہیں بے مذہب کر دیا تھا لوگوں سے کہا گیا کہ اب وہ کھنڑوں کے اندر جا کر گھومیں پھریں اور اس فرعبکاری کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھیں لوگ اندر چلے گئے جہاں جگہ جگہ فاجی کھڑے تھے اور لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ انہیں کیسے کیسے طریقوں سے دھوکہ دیا جاتا رہا ہے بہت دیر بعد جب لوگ اندر سے گھوم پھرائے تو تقیودین نے ان سے خطاب کیا اور انہیں بتایا کہ کھجوروں اور پانی میں انہیں نشا دیا جاتا رہا ہے اندر جو جنت اور جہنم تھا وہ اس نشے کے زیر اثر نظر آتا تھا میں ان مجرموں سے کہتا ہوں کہ اندر چل کر مجھے آسمان کی مخلوق چلتی پھرتی دکھائیں کہ حضرت موسیٰ کہاں ہیں اور مرا ہوا خلیفہ آزد کہاں ہیں یہ سب فریب تھا یہ وہ نشاہ ہے جو حششین کا پیر استاد حسن بن صبعہ لوگوں کو پلا کر انہیں جنت دکھایا کرتا تھا وہ تو ایک وقت میں چند آدمیوں کو نشاہ پلاتا تھا مگر یہاں اسلام کے ان دشمنوں نے اتنے وسیع علاقے کی پوری آبادی پر نشاہ تاری کر دیا ہے تقیدین نے لوگوں کو اصلیت دکھا کر انہیں بتایا کہ ابتدا میں ایک درویش کی کہانی سنائی گئی تھی جو مسافروں کو اونٹ اور اشرفیاں دیا کرتا ہے یہ محض بے بنیاد کہانیاں تھیں اور بے سروپا جھوٹ کہانیاں سنانے والوں کو تمہارے دین اور ایمان کے دشمن بے درائغ مال و دولت دیتے تھے تقیدین نے اس فریبکاری کے تمام پہلو بے نقاب کیے اور جب اس نے مجرموں کی اصلیت کو بے نقاب کیا تو لوگ جوش میں آ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجرموں پر ہلا بول دیا اس وقت لوگوں کا وہ نشاہ اتر چکا تھا جو رات کو انہیں کھجوروں اور پانی میں دیا گیا تھا فوج نے حجوم پر قابو پانے کی بہت کوشش کی لیکن انہوں نے تمام مجرموں اور لڑکیوں کو جان سے مار کر چھوڑا تقیدین نے فوج کو اس علاقے میں پھیلا دیا اور فوج کی نکرانی میں وہاں ایک تو تقریبکاروں کے ایجنڈوں کو گرفتار کیا اور دوسرے یہ کہ مسجدوں میں قاہرہ کے عالم متعین کر دیئے جنہوں نے لوگوں کو مذہبی اور عسکری تعلیم و تربیت سے روشناس کروایا فیرونہ کے کھنڈروں کو لوگوں کے ہاتھوں مسمار کر دیا گیا تقیدین نے کاہرہ جا کر پہلا کام یہ کیا کہ جراح اور شارجہ کی خواہش کے مطابق انہیں شادی کی اجازت دے دی اور دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے فوج کی مرکزی کمان کو حکم دیا کہ سوڈان پر حملے کی تیاری کی جائے اس نے کھنڈروں کی مہم میں دیکھ لیا تھا کہ پڑوسی سوڈانیوں نے مصر کے اتنے وسیع علاقے کو اپنے اثر میں لے لیا تھا اور یہ اثر شدید جوابی کارروائی کیا بغیر ختم نہیں ہوگا اس پر یہ انکشاف بھی ہوا تھا کہ سوڈانی سلیبیوں کے آلائکار بنے ہوئے ہیں اور وہ باقاعدہ حملے کی تیاری بھی کر رہے ہیں لہٰذا ضروری سمجھا گیا کہ سوڈان پر حملہ کیا جائے اس سے اگر سوڈان کا کچھ علاقہ قبضے میں آئے یا نہ آئے اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ دشمن کی تیاریاں درہم برہم ہو جائیں گی اور ان کے منصوبے لمبے عرصے کے لیے تباہ ہو جائیں گے تقیدین کو سلطان ایوبی کی پشت پناہی حاصل تھی مصر کے قائم مقام امیر تقیدین نے سلیبیوں کی نظریاتی جلغار کو بروقت فوجی کا روائی سے روک دیا اور اس خفیہ اور پرسرار اڈے کو ہی مسمار کر دیا جہاں سے یہ فتنہ اٹھا تھا مگر وہ مطمئن نہیں تھا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ یہ اسلام کچھ زہر قوم کی رگوں میں اتر گیا ہے اس سلیبی تخریبکاری کو سوڈان سے پشت پناہی مل رہی تھی اور سوڈانیوں کو سلیبیوں کی پشت پناہی حاصل تھی تقیدین نے اس اڈے کو بھی تباہ کرنے کے لیے سوڈان پر حملے کی تیاریاں تیز کر دی سلطان ایوبی نے وہاں بھی جاسوس بیج رکھے تھے جن کی جامازانہ کوششوں سے وہاں کے بڑے نازک راز مل رہے تھے مگر ان رازوں سے جو فائدہ سلطان ایوبی اٹھا سکتے تھے وہ ان کے بھائی تقیدین کے بس کی بات نہیں تھی دونوں بھائیوں کا جذبہ تو ایک جیسا تھا لیکن دونوں کی ذہانت میں بہت فرق تھا دونوں بھائی جس کارروائی کا فیصلہ کرتے تھے وہ شدید ہوتی تھی فرق یہ تھا کہ سلطان ایوبی محتاط رہتے تھے اور تقیدین بے صبر ہو کر احتیاط کا دامن چھوڑ دیتے تھے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان